بولیٹن کا بقاعدہ آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں پاکستان اور ترکی سمیت دنیا کی کوششیں رنگ لے آئیں گیارہ روز بعد اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درامت کا آغاز ہو گیا اسرائیلی کابینہ نے غزہ کی پٹی میں سیز فائر کی منظوری دے دی غزہ پر گیارہ روز تک جاری رہنے والی شدید بمباری رک گئی حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درامت شروع ہو گیا حماس اور اسرائیل جنگ بندی کا اقوام عالم نے خیر مقدم کیا ہے امریکہ نے کہا ہے کہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی معاہدے کا خیر مقدم کرتے ہیں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے غزہ میں تعمیر نو کی کوششوں میں اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر کام کریں گے فلسطینی حکام کے ساتھ مکمل شراکتداری میں یہ کام کریں گے امریکی صدر نے مزید کہا کہ اسرائیلی اور فلسطینی دونوں کو محفوظ زندیہ گزارنے کا حق ہے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جرنل انتھونیو گوترس نے بھی کہا ہے گیارہ دن کی محلق دشمنی کے بعد جنگ بندی خوش آئند ہے مقبوضہ فلسطینی علاقوں کے متاثرین سے دلی تازیت کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ امن بحال کرنے میں مصر اور قطر نے اقوام متحدہ کی خصوصی معاونت کی